اسلام اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملٹی دیوڑا فیملی دیسزے کے رانہ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الطاف حسین صاحب کا ندیم نسل صاحب کے بیان کے حوالے سے موقف سامنے آگیا ہے ندیم نسل صاحب نے کیا کہا اور جواب میں الطاف حسین صاحب نے کیا کہا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن ریکویسٹ آئے کے ویڈیو کو کائنلی اینڈ تک سنیے گا تب ہی اب تمام حقیقتوں کو اچھے سے سمجھ سکیں گے اور جان سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سب سے پہلے آپ کو ندیم نسل صاحب کا بیان بتا دیتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا ایم کیوم کو جو بھی کامیابی ملتی تھی نہ تو وہ بانی ایم کیوم کی وجہ سے ملتی تھی نہ ہی وہ موجودہ لیڈرشپ کی وجہ سے ملتی تھی بلکہ لوکل لیڈرز کی وجہ سے ملتی تھی یہ ندیم نسل صاحب کا کہنا تھا ندیم نسل صاحب وہی ہستی ہیں جو کسی زمانے میں ایم کیوم کا حصہ تھے نہ صرف حصہ تھے بلکہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور آگے بڑھ کے یہ کام کرتے تھے لیکن پچھلے چار سال سے یہ علیہ دا ہو گیا اور وائس آف کراچی کے نام سے ایک تنظیم چلا رہے ہیں اور ریسنٹ پاس کے اندر ماضی قریب میں انہوں نے کراچی کے باقی لوگوں کو اور تنظیموں کو آواز لگائی اور ان کو کہا کہ ہم ایک چھتری کے نیچے اکھٹے ہو جاتے ہیں مہاجروں کی فلاہ و بہبود کے لیے مہاجروں کے حقوق کے لیے ہم ایک بیندر تلے اکھٹے ہو کے لڑتے ہیں جیسے سیاسی جماعتیں اکھٹی ہو جاتی ہیں جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے نیچے تمام اپوزیشن اکھٹی ہوئی ہے اس سران ندیم نسل صاحب کوشش کر رہے ہیں وائس آف کراچی کے پرچم تلے باقی ساروں کو اکھٹا کرنے کے لیے اچھا جی یہ بیان دیا ندیم نسل صاحب نے اور اس بیان کے جواب میں الطاف حسین صاحب کا موقف سامنے آیا الطاف حسین صاحب کا موقف سامنے لے کر آئے ہیں جی مصطفیٰ عزیزہ بادی اور وہ یہ کہتے ہیں ندیم نسل صاحب کو لگتا ہے کہ موصوف کی یاداش چلی گئی ہے تحریک کارکنان ہی نہیں مہاجر عوام ہی نہیں بلکہ تحریک دشمن اور پوری دنیا جانتی ہے کہ 1978 سے لے کر آج تک تحریک کو جتنی بھی کامیابی ملی ہے وہ قائد تحریک الطاف حسین کی قیادت کی بدولت ملی ہے جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے کہلواتے تھے وہ تو آج بھی پاکستان میں موجود ہیں ایمکیوم کا نام بھی موجود ہے ان کے پاس ایمکیوم کا جھنڈا بھی ہے ایمکیوم کا نشان پتنگ بھی ہے لیکن نہیں ہے تو قائد تحریک الطاف حسین کی سرپرستی نہیں ہے نتیجہ کیا ہے زیرو یاد رکھو الطاف حسین وہ ایک کا حنصہ ہے کہ جس کے ساتھ جب بھی کوئی زیرو ملتا ہے تو اس زیرو کی قدر بڑھتی ہے ورنہ ایک کیا سو کیا ہزار کیا لاکھ زیرو بھی آپس میں مل جائیں تب بھی وہ زیرو ہی رہتے ہیں اس کے ساتھ وہ مزید کہتے ہیں کہ نائن زیرو سے لا تعلقی کرنے والے آج سب کے سب زیرو ہیں زیرو بنا زیرو اس ایکوز ٹو ڈبل زیرو جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے خود کیا کر لی ہے ہر مشکل میں تحریک کو چھوڑ جانا قائد تحریک الطاف حسین سے بے وفائی کرنا اور اپنے آپ کو بڑا لیڈر بھی کہنا ایم کیوم حقیقی سے لے کر ندیم حسد تک سب کا سب کا ایک ہی مقصد ہے سب کا نشانہ ہے قائد تحریک الطاف حسین کی ساکھ لہٰذا جس طرح دوسروں کی طرف سے الزامات کی بارش ہے الطاف حسین کے لیے اسی طرح ندیم حسد بھی یہی کر رہے ہیں کارکنوں کو قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف ورگلانا وہی مہاجر دشمنوں والا کام کر کے اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں کہ وہ مہاجروں کے بڑے ہمدرد ہیں ندیم حسد کہتے ہیں کیا حاصل کر لی ہے پارلیمانی سیاست میں جا کے اس کے جواب میں مصطفیٰ عزیز عبادی صاحب جواب دیتے ہیں کہ ارے اسی سے تو قائد تحریک الطاف حسین نے مہاجروں کو ان کی جماعت کو سندھ کی دوسری اور پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بنایا الطاف حسین نے ہی مہاجر شناخت کو تسلیم کروایا ورنہ لوگ جانتے کیا تھے اور ندیم حسد خود کو ہندوستانی کہتے تھے الطاف حسین نے بتایا کہ نہیں تم مہاجر ہو انہوں نے مہاجر شناخت دی آج کارکنوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین نے مہاجر شناخت چھوڑ دی مہاجر نظریہ چھوڑ دیا بدبختوں الطاف حسین کیسے چھوڑ سکتے ہیں مہاجر نظریہ کو وہ جو مہاجر شناخت دینے والا ہو مہاجر نظریہ دینے والا ہو وہ اپنے نظریہ سے اپنی شناخ سے کیسے دسبردار ہو سکتا ہے اس کو فالو کرنے والے تیس تیس چالیس چالیس سال سے تحریک میں رہنے والے اپنے اپنے ضمیر کا سودا کرنے والے مہاجر نظریہ سے دسبردار ہو گئے ہیں تحریک سے غداری کی الطاف بھائی آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے نظریہ دینے والا کبھی اپنے نظریہ کو نہیں چھوڑ سکتا یہ تحریک کو کمزور کر کے اس کا شرازہ بکھیر کر آج کہہ رہے ہیں کہ ہم مہاجر اتحاد کے لئے کوشش کر رہے ہیں یہ سب مہاجر قوم کو نقصان پہنچانے والے ہیں قوم ان کو اچھی طرح جانتی ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا اجلے کپڑوں میں رہو یا کہ نکابے ڈالو تم کو ہر رنگ میں یہ خلق خدا جانتی ہے اور کون تاکوں میں رہا کون سرے راہ گزار شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے اچھا جی آپ کو بتا دیا کہ ندیم نصر صاحب نے کیا بیان دیا اور اس کے جواب میں الطاف حسین صاحب کا موقف جو کہ مصطفی عزیز عبادی صاحب سامنے لے کے وہ بھی آپ کو بتا دیا دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ الطاف حسین صاحب کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کے سیاست کرنے کے سٹائل سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر ان کی اپنی جماعت کا ایشو ہے یہ کسی اور کا ایم قیم سے ایشو نہیں ہے یہ کسی پرسن کا الطاف حسین صاحب سے ایشو نہیں ہے یا مصطفی عزیز عبادی سے یا کہ یہ وائس آف کراچی والے ندیم نصر صاحب سے ایشو نہیں ہے یہ ایم قیم کا آپس کا پھڑا اور اس میں یہ سچ ہے کہ جو نظریہ دی ہے وہ تو الطاف حسین صاحب نے ہی دی ہے اور شروع میں تو ایم قیم ہوتی تھی اور بعد میں بہت پہلے نائنٹیز کی دہائی کے اندر ہی یہ ڈیویجن ہو گئی تھی ایم قیم حقیقی بن گئی تھی جس میں آفاق احمد صاحب تھے اور عامر خان صاحب تھے وہ علیدہ ہو گئے تھے اور الطاف حسین صاحب ایم قیم کو لے کے چلے اور جو مجورٹی تھی جو زیادہ عوام تھی انہوں نے الطاف حسین صاحب کو جوائن کیا اور پاکستان کے زیادہ تر لوگ جانتے بھی ایم قیم کو الطاف حسین صاحب والی ایم قیم کو جانتے ہیں اور نوے کی دہائی کے اندر جو کچھ بھی ہوئے اس پر آپ اتراز کر سکتے ہیں جس میں بوری بندلاش ہیں اور اپنا کے کتنے قتل و غارت اور کراچی کا منوسکون برباد ہوا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایم قیم ملوظ تھی اور پھر الطاف حسین صاحب پاکستان چھوڑ کے برطانیہ چلے گے اور برطانیہ جا کے وہ سیٹل ہو گئے اور پچھلے کچھ سالوں سے وہ بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں اب نہ تو ان کی کوئی باتی پر نشر ہو سکتی ہے اور کوئی بیان ان کا سامنے نہیں آ سکتا ہے اور ان کے پیچھے سے پی ایس پی گروپ بنا بہادرہ باد گروپ بنا مصفہ کمال صاحب ایکٹیو ہو گئے فاروق ستار صاحب ایکٹیو ہیں اور جو ان کے پرانے ساتھی تھے انہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دھڑے مختلف وہ دھڑوں میں بٹ گئے اور اب یہ جو وائس آف کراچی کے نام سے تنظیم چلا رہے ہیں ندیم مصفہ صاحب یہ بہت ایکٹیو لی رول پلے کر رہے ہیں کراچی کے اندر ان کی کوشی یہ ہے کہ ایک بینر تلے تمام جماعتوں کو اکھٹا کیا جائے جن میں پی ایس پی ہے بہادرہ باد گروپ ہے اور یہ ایم کیم حقیقی والے ہیں اور موٹو جو ان کا ہے ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو مہاجر ہے نا جی ان کو ہم اپنا لیڈ کریں ان کے جو حقوق ہیں ان کی فلاہ و بہبود کے لیے ہم کام کریں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو نعرہ بنیادی طور پر شروع سے لے کر چاہ رہے تھے الطاف حسین صاحب یہ اس کو ہائیجیک کرنا چاہ رہے ہیں اب علمیہ یہ ہے کہ ہمارا کہ یہ صرف ایم کیم کی بات نہیں ہے اگر ہم ویسے بھی دیکھیں تو جب ندیم نصر صاحب ہوں مصفہ کمال صاحب ہوں فاروق ستار صاحب ہوں عامر خان صاحب ہوں آفاق احمد صاحب ہوں کوئی بھی ہو وہ شروع سے الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھے اس میں ہم آفاق احمد اور آمیر خان کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت شروع کے اندر بالکل ارلی سٹیجز میں الطاف حسین صاحب سے الادہ ہو گئے تھے تو آپ عفاق احمد کو اور آمیر خان کو سائیڈ پر کر دیں لیکن باقی جتنے بھی آپ یہ نام سن رہے ہیں جن میں ندیم نصر جو ابھی میں نام لے کے ہٹھوں یہ سارے الطاف حسین صاحب کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑے ہوتے تھے الطاف حسین صاحب لندن سے بیٹھ کے جو حکم جاری کرتے تھے یہ اس پہ آمین کرتے تھے ان کی چونچران مینیتی ہوتی یہ لندن پہنچتے تھے مصویٰ کمال صاحب بھی پہنچتے تھے میر کراچی مصویٰ کمال صاحب کو الطاف حسین صاحب نہیں بنائے کیونکہ وہی پارٹی کے قائد تھے پتہ نہیں تھا الطاف حسین صاحب کے حکم کے بغیر تو یہ سارے حاضی دینے جاتے تھے الطاف حسین صاحب کے پاس لندن میں بھی اور یہاں پہ جو کچھ کراچی کے اندر ہوتا تھا وہ ایم کیونکہ جو قائد ہیں الطاف حسین ان کی ڈائریکشن پہ ان کے حکم پہ ہوتا تھا اچھا اس ٹائم پہ جو کچھ بھی ہوتا تھا الطاف حسین تو باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ جو کچھ کہتے تھے ان کو فالو کون کرتا تھا یہی لوگ جو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے اب اگر الطاف حسین دہشتگر تھا الطاف حسین بوری بند لاشے تیار کرواتا تھا الطاف حسین قتل و غارت کرواتا تھا الطاف حسین کراچی کا امن و سکون برباد کرواتا تھا الطاف حسین بھتا لیتا تھا سر اس کی آتمہ آگے تو نہیں لیتی تھی نا اس کی روح تو نہیں کراچی میں پہنچتی تھی نا وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے بحاف پہ کرے تھے نا آرڈر وہاں سے نکلتا تھا اگر ان کو اتنی غیرت تھی اگر ان کا ضمیر زندہ ہوتا تو یہ انکار کرتے ان کو بھی پتا تھا کہ اگر یہ سارا کچھ ہوئے ہے کہ قتل و غارت ہوئی ہے بوری بند لاشوں ہی ہیں بتا ہی کھٹا کیا گیا ہے یہ سارا کچھ نائنٹیز کی دائی میں جو ہم سنتے آ رہے ہیں تو اس ٹائم کسی ایک کا بھی ضمیر نہیں جاگا اس ٹائم سارے بھائی بھائی کہتے تھے سارے الطاف بھائی کہتے تھے آپ الطاف حسین نہیں تھے کہہ سکتے الطاف بھائی آپ نے کہنا ہوتا تھا تو اس ٹائم کسی ایک بندے کا زمین نہیں جاگا اس ٹائم کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ وہ پی ایس پی بنائے یا بہادر آباد گروپ بنائے یا کوئی اور دھڑا بنائے یا وائس آف کراچی کے نام سے وہ سامنے آ جائے اس ٹائم آپ ساروں کو الطاف حسین کا نظریہ بلکل ٹھیک لگ رہا تھا بھائی جو کہتے تھے وہ بلکل ٹھیک کہتے تھے تو سر آپ یہ بتا دیں قوم کو قوم دیکھیں ایمکیم سے متعلق جب بھی قوم کا ورڈ آتا ہے نا جی تو وہ مہاجر کے لیے بیسیکل استعمال کرتے ہیں تو آپ قائنلی مہاجروں کو بتائیں کہ اس ٹائم پہ یا تو آپ لوگ غلط تھے آن کریں آنکے کہ جی ہاں جی ہم اس ٹائم پہ غلط تھے یا آپ آج غلط ہیں آپ وہی نعرہ لے گئے آ رہے ہیں جو الطاف حسین صاحب کا نعرہ رہو ہے مہاجروں کے حوالے سے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ مہاجروں کو کسی بڑی جماعت بنایا یہ الطاف حسین کو ہی اس کا سہرہ جاتا ہے باقی آپ کسی میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں تھی اور یہ بات جو مصوح عزیز آبادی عوندہ بحاف آف الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ ندیم نصر اپنے آپ کو ہندوستان نہیں کہتے تھے یا باقی جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں بلکت صحیح بات ہے یہ سارے تو پاکستان میں موجود ہیں اور الطاف حسین صاحب سائیڈ پہ ہوئے ہیں تو یہ سارے واقعی اپنا کہتے ہیں ان کی کیپیسٹی ہی ختم ہوگی پتہ چل گئے کہ کیا کیپیسٹی ہے تو نظریہ دینے والا الطاف حسین تھا وہ آج بھی اپنے نظریہ پہ واقعی لندن سے بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں مہاجرین کے لیے اور یہ آگے تقسیم ہو گئے ہیں کسی نے کوئی جماعت بنا لیے کسی نے کوئی دھڑا بنا لیے اب ایک صاحب اٹھے ہیں ندیم صاحب اور وہ یہ کوشش کریں کہ ساروں کو ایک چھت تلے اکھٹا کر لیا جائے ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں جو غلط ہے آپ کو اس ٹائم پہ بھی جو بھی آپ کا پریزنٹ چل رہا ہوتا ہے جو بھی کرنٹ آپ کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ضمیر زندہ آنا تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے تو آپ کسی بھی پریشر میں آئے بغیر صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کریں نہ جھکیں نہ بکیں نہ اپنے ضمیر کا سودا کریں آپ کو تیار رہنا چاہیے آپ نہ کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ بساد احترام اگلے کو بتائیں کمیونیکیٹ کریں آرگومنٹ رکھیں کہ دیکھیں سیر بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا ابل احترام ہے لیکن میرے خیال سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس سے قوم کو نقصان ہوگا عوام کو نقصان ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا ہم سب کے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے پاکستان سے ہم ہیں ہم سے پاکستان نہیں ہے تو خدا رہا آپ سب سے ریکویسٹ ہیں ایمکیوں والے بھائیوں سے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی لڑائیوں کو ختم کریں اور اکھٹے ہو جائیں اور پرانے باتوں کو چھوڑ دیجئے کیونکہ پرانے ٹائم میں ماضی میں آپ سارے اکھٹے تھے تو اس وقت جو بھی غلط تھا جو بھی صحیح تھا وہ آپ سب سیم پیج پہ تھے اب آگے آپ لوگوں نے جو بھی کرنا ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے اچھا کرنے ہی کوشش کریں اور ماضی کو رگھر نہ بند کریں اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو سے متفق ہیں تو کنٹ لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ